نحمدہ و نسلی علی رسول کریم اما بادو فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَحَلْمِمُ مُدَّكِرِ صدق اللہ العظیم شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نائترین فرمانے والا ہے آج الحمدللہ انیس فیم پارے کے تفسیری نقاط آپ کے سامنے بیان کی جائیں گے انیس فیم پارے میں سورہ فرقان کی بقی آیات سورہ شعراء مکمل اور سورہ نمل کی پہلی ان سٹھ آیات ان کے تلاوت پر یہ سفارہ جو ہے وہ مشتمل ہے انیس فیم پارے کے پہلے رقوع کے اندر اہل جنت کے مقام وہ بیان کیا گیا اصحاب الجنت یوم اذن خیر مستقرر و احسن مقیلہ بہت اچھے ٹھکانے کے اندر ہوں گے اور پھر بری صحبت اس کا نتیجہ جو ہے وہ بیان کیا گیا کہ قیامت والے دن کچھ لوگ کہیں گے کاش ہم نے فلان کو دوست نہ بنایا ہوتا تو انسان کی صحبت کا اس کی کمپینینشپ کا اس کے اعمال پر بڑے اثرات ہوتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خرمیا آدمی اپنے دوست کے دین پر ہوتا ہے بعض دفعہ دوست جو ہے اچھے مل جائیں تو آدمی اچھی سوسائیٹی اس کی بن جاتی ہے اور برے دوست بن جائیں تو انسان برائی کی طرف جو ہے وہ چلا جاتا ہے تو لہذا ہمیشہ احتیاط جو ہے وہ کرنی چاہیے اپنے بچوں پر نظر رکھی جائے کہ وہ ان کی سوسائیٹی بری نہ ہو اس لیے کہ بعض دفعہ بہت اچھا انسان بھی بری سوسائیٹی کا شکار ہو کر برائی کی طرف چل پڑتا ہے اور بعض دفعہ جو ہے اچھی سوسائیٹی اچھی مجلس انسان کو جو ہے اس کی اصلاح جو ہے اس کے ذریعے جو ہے وہ ہو جاتی ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی ایک آسان مثال سے ہمیں یہ بات سمجھائی کہ اچھی دوست کی مثال ایسے ہے جیسے کہ آپ اتر بیچنے والے کے پاس بیٹھیں اور اگر کچھ نہ ملے تو کم از کم خوشبو آپ کو مفت کے اندر مل جائے اور برے دوست کی مثال ایسی ہے جیسے آگ دکھانے والا کوئلے جلانے والا کہ اگر آپ وہاں پہ بیٹھیں گے تو اور کچھ بھی اگر آپ کو نہ ہو تو کم از کم وہاں کا دھوان وہاں کی کالک ضرور آپ کو اور آپ کے کپڑوں کو جو ہے وہ متاثر کرے گی تو ہمیں اچھے دوست جو ہے وہ اختیار کرنے چاہیے جن کا کردار جن کی آدات جو ہے وہ اچھی ہوں بعض دفعہ دیکھا گیا ہے کہ اگر دوست وہ ڈرگ کی طرف چلے گئے تو اسی کی بنیاد پر آدمی اسی سموکنگ اور یہ چیزیں جو ہے اس کا شکار ہو جاتا ہے تو لہٰذا ہمیشہ اپنی صحبت کو اچھا رکھا جائے اپنے بچوں پر اس لحاظ سے والدین کی منزمہ داری بنتی ہے کہ وہ دیکھیں کہ ان کے بچے کن لوگوں سے جائے وہ مل رہے ہیں اور اس پر ان کی اصلاح جائے وہ کی جائے اس لیے کہ اس سلسلے میں جو بیسٹ پرسن ہے وہ والدینی ہے وہاں پہ استاد امام اور اسی طرح سکول میں استاد وہ کچھ نہیں کر سکتا اگر گھر کے لوگ اپنے بچوں پر جائے وہ نظر نہ رکھیں اور تاکہ وہ یہ دیکھیں کہ خدا نہ حادثہ کی ہیں وہ کسی گینگ کا حصہ تو نہیں بن رہے اور کسی جرائم پر چیز کا حصہ تو نہیں بن رہے اور یہ احتیاط اور ضروری ہے اور اس کے لیے بہترین جو لوگ نظر رکھ سکتے ہیں وہ والدین ہیں کہ بچوں کو شام کے بعد رات کے وقت باہر بے غیر ضرورت کے نہ نکلنے دیا جائے اس لیے کہ یہ چیزیں بچوں کی آدات اور ان چیزوں پر اثرات جو ہے وہ ڈالتی ہیں اس کے بعد فرمایا گیا کہ اس قرآن کو وَقَالَ الرَّسُولِ یَا رَبِّ إِنَّ قُوْمِ اتَّخَذُوا هَذَا الْقُرْآنَ مَحْجُورًا کہ انہوں نے قرآن کو پسپشٹ ڈال دیا جو ہے وہ قرآن اللہ رب العالمین کا کلام ہے اور اس کی قدر کرنا اس کے اندر جو چیزیں امر بالمعروف اور نہیں یعنی المنکر کا ہمیں حکم دیا گیا ہے اس کو اپنانا یہ ہماری ذمہ داری ہے اگر خدا نہ خاصتہ ہم قرآن کی قدر نہیں کریں گے تو قرآن جو ہے پھر وہ حدیث کے اندر آتا ہے اللہ تعالی اس قرآن کے ذریعے کچھ لوگوں کو عروج عطا کرتے ہیں اور کچھ لوگوں کو زوال اور پستی جو ہے وہ یہ قرآن دے سکتا ہے اس لیے کہ اگر قرآن کو پسپشٹ ڈالا جائے گا اس کے حقوق کا خیال نہیں رکھا جائے گا تو انسان دنیا اور آخرت کے اندر ظلیل اور رسوہ ہوگا وہ معزز تھے زمانے میں مسلمہ ہو کر اور ہم خار ہوئے تارے کے قرآن ہو کر اس کے بعد اس کے اگلے رکو سے انبیاء علیہ السلام کا ذکر ہے موسیٰ علیہ السلام حارون علیہ السلام اور بقی جو ہے ان کے قوموں کا جہاں وہ تذکرہ ہے تو یہ قرآن کے اندر ہمیں اکثر یہ چیزیں ملتی ہیں ان قصوں کو ایک جگہ نہیں رکھا گیا سوائے حضرت یوسف علیہ السلام کے اس لیے کہ ان کے اندر اصل مقصد سٹوری ٹائلنگ نہیں ہے قصہ گوئی نہیں ہے مقصد یہ ہے کہ جو کچھ بھی جب قرآن اس لیے کہ قرآن گریجولی ریویل ہوا اور حصوں کے اندر ریویل ہوا تھوڑا تھوڑا کر کے نازل ہوا تو جہاں جب بھی ضرورت پڑی اور لوگوں کی آدات کے مطابق ان کو رہنمائی کی ضرورت تھی نصیحت کی ضرورت تھی تو اس کے مطابق پچھلی قوموں کے جو ہے وہ ان کی تاریخ میں سے ان کے واقعات میں سے جو ہے قرآن کے اندر جو ہے یہ رہنمائی جو ہے وہ کی گئی ہے تو اس وجہ سے ہی ہمیں مختلف جو ہے وہ بکھرا ہوا یہ کس سے سارے بکھرے ہوئے جو ہے وہ ملتے ہیں اس کے بعد جو ہے یہ فرمایا گیا کہ وہ شخص جو اپنی خواہشات کو اپنا معبود بنا لیتا ہے ایک یہ ہے کہ انسان جو ہے اللہ کی عباد کرے دوسرا یہ ہے کہ اللہ کو تو مان رہا ہے لیکن پریکٹیکلی اپنی خواہشات کو اپنا معبود بنایا ہوئے ہیں جو دل میں آتا ہے وہ کرتا ہے تو یہ چیز بھی انسان کے لیے سخت نقصان دے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حرما ہے کہ اکلمند ہے وہ شخص جو اپنی اکاؤنٹی بیلٹی کرتا رہتا ہے اپنا احتساب کرتا رہتا ہے اور موت کے بعد والی زندگی کے لیے اعمال کرتا رہتا ہے والعاجز اور وہ شخص بڑا بے وقوف ہے من اتبع نفسہ ہواہ و تمنا علی اللہ کہ جو اپنی خواہشات نفس کی پیروی کر رہا ہے اس امید پر کہ اللہ تعالی پر امیدیں باندھ کر کہ اللہ تعالی اسے معاف کر دیں گے اللہ تعالی ضرور معاف کرنے والے ہیں لیکن اس بنیاد پر جان بوجھ کر گناہ کرتے رہنا کہ کوئی بات نہیں اللہ معاف کر دیں گے یہ اللہ کی صفت رحمت کے ساتھ مذاق ہے یہ اللہ کی صفت رحمت کے ساتھ جو وہ جوک ہے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اے اللہ تو دنیا کو میرا سب سے بڑا کنسرن نہ بنانا ولا مبلغ علمنا اور میرے علم کی انتہا جو ہے اس کو دنیا نہ بنانا کہ میں علم اس سے فسقی حاصل کروں کہ چار پیسے زیادہ کمالوں ولا غائط رغبتنا اور اے اللہ دنیا کو میری خواہشات کی انتہا نہ بنانا کہ دنیا میں رہوں تو صرف یہی فکر کہ یہ چیز مل جائے وہ مل جائے یہ گاڑی مل جائے وہ گھر مل جائے اور اسی کے پیچھے پھر انسان سارے نگی کی دوڑ کو لگا دے فستبق الخیرات قرآن مجید کے اندر کہا گیا کہ نیکی کے کاموں میں ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش کروں اچھے اور بھلائی کے کاموں میں ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش کروں گناہ میں اور اللہ کی نافرمانی میں جو ہے وہ ریس نہ لگاؤ تو اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ ہمیں اچھے کاموں میں اور نیکی کے کاموں میں ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کرنے کی ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی توفیق ادا فرمائے تعاونو علی البرر والتقوی ولا تعاونو علی الاسم والدوان نیکی کے کاموں میں ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کرو اور برائی اور گناہ کے کاموں میں ایک دوسرے کے ساتھ تعاون نہ کرو اگلے رکوع کے اندر انیس میں پارے کے تیسرے رکوع کے اندر جو ہے اللہ کی نشانیوں کا ذکر ہے یہ سائے کا پھیلنا دن رات کا آنا رات کو ہمارا سونا اور یہ چیزیں اللہ کی نشانیوں میں سے ہیں اللہ تعالیٰ ہوائیں بیجتا ہے خوشخبری سنانے کے لئے اللہ کی رحمت بھی ہوتی ہے اور اس کے اندر ڈر بھی ہوتا ہے توفان بھی آ سکتے ہیں تباہی بھی آ سکتی ہے وہی بارش رحمت بھی ہوتی ہے اور وہی بارش سہلاب کی صورت کے اندر زحمت بھی جو ہے وہ بن سکتی ہے تو اصل جو چیز ان چیزوں کا جو خالق ہے اس کی طرف رجوع کرنا چاہیے اس سے ہمیشہ آفیت جو ہے وہ مانگنی چاہیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایمان لانے کے بعد سب سے بہترین چیز جو انسان کو آسل ہوتی ہے وہ اس کو پروٹیکشن ہے آفیت ہے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا بھی سکھائی کہ ہر فرض نماز کے بعد اللہ تعالیٰ سے آفیت کی دعا کرو اور اس کے بعد وہ ذکر ہے کہ جو لوگ اللہ کو چھوڑ کر دوسروں کی عبادت کرتے ہیں پرستش کرتے ہیں وہ ان کو نہ فائدہ دے سکتے ہیں نہ نقصان جو ہے وہ دے سکتے ہیں تو ہمیشہ پرستش کے لائق ذات اللہ تعالیٰ کی ذات ہے اللہ تعالیٰ کے سوا سب جو ہے وہ جو ہے وہ چاہے وہ بت ہوں چاہے کوئی غیر حقیقی معبود ہوں جو بھی ہوں وہ انسان کو کچھ جو ہے وہ فائدہ جو ہے وہ نہیں دے سکتے وَتَوَكَّلْ عَلَى الْحَيِّ الَّذِي لَا يَمُودِ اس ذات پر بھروسہ کرو جو ہمیشہ زندہ ذات ہے کسی وقت اس کو نین نہیں آتی کسی وقت اس کو اونگ نہیں آتی نہ اس پر موت آتی ہے وَسَبِّحْ بِحَمْدِهِ اور اس کی قیامت کے ساتھ اس کی تسبیح بیان کرو اللہ کی حمد و سنا بیان کرنا اللہ کی ذکر کرنا یہ ایک مومنانہ صفت ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کہ ہر روز جب تم صبح کرتے ہو تمہارے ہر جوڑ پر ایک صدقہ لازم ہے صحابہ اکرام نے کہا کہ ہم وریب لوگ ہیں کیسے ہر جوڑ کے بدلے میں ایک صدقہ دے سکتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرما کہ وَكُلُّ تَحْمِيدَتِن صَدَقَ تَحْمِيدٍ صَدَقَ ہر الحمدللہ کہنا صدقہ ہے وَكُلُّ تَصْبِحٍ صدقہ ہر سبحان اللہ کہنا صدقہ ہے وَكُلُّ تَحْلِيلٍ صَدَقَ ہر لا الہ الا اللہ کہنا یہ صدقہ ہے تو یہ ایک دفعہ تو ابو غریب اللہ تعالیٰ نہ ہو وہ خجوروں کے درخت لگا رہے تھے بیبی ٹریز ان کو پرانٹ کر رہے تھے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ کیا کر رہے ہو کہا کہ میں ان درختوں کو لگا رہا ہوں تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں تمہیں ایسے کلمات بتاتا ہوں کہ اگر تم ان کو پڑو تو اللہ تعالیٰ تمہارے لئے جنت میں درخت لگا دے اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی کلمات بتائے اللہ کی تسبیح کے لئے سبحان اللہ الحمدللہ تو یہ اس کے بعد جو ہے وہ سجدے والی آیت ہے یہ قرآن کا ساتھویں جو ہے وہ سجدہ ہے اور اس کے بعد فرمایا گیا تبارک اللہ جعلا فی السماعی بروجہ وہ بڑی باورکت ذات ہے کہ جس نے آسمانوں کے اندر برج بنائے ستارے بنائے یہ سب آسمان کے اندر جو ستارے سیارے بنائے گئے اللہ کی قدرت ہے اللہ کی نشانیاں ہیں اور ان پر غور و فکر کر کے انسان اللہ کی ان کی وحدانیت تک جو ہے وہ پہنچ سکتا ہے اور یہ ہمیں یہ چیزیں ہمیں سوچنے پر مجبور کرتی ہیں کہ اس کائنات کا کوئی خالق اور مالک ہے اس لئے کہ کتنے سسٹم چل رہے ہیں یہ سسٹم کسی اکسیڈنٹ اور حادثے کا نتیجہ نہیں ہے یہ سسٹم جو ہے اللہ نے ان کو مربوط بنایا ہے اور ان کو اس لئے بنایا ہے کہ یہ سارے کوارڈینیٹڈ سسٹم ہے کہ ہر چیز اپنے اس مقصد کو پورا کر رہی ہے جس کے لئے اسے جو بنایا گیا ہے اللہ تعالی نے یہ دن رات کانا جانا یہ سورج اور چاند کا نظام یہ انسان کے لئے بنایا ہے کہ انسان غور و فکر کرے اس کے نتیجے کے اندر اللہ کا ذکر کرے اللہ کا شکر جو ہے اس کے بعد اللہ کے حقیقی بندوں کی کچھ صفات کو بیان کیا گیا عباد الرحمن جو اللہ کی بندے ہیں ویسے تو سب بندے اللہ تعالی کے ہیں اللہ نے سب کو بنایا ہے لیکن اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ میرے حقیقی بندے وہ ہیں جن کے اندر یہ کوالٹیز ہیں کہ جو ان صفات کو اپناتے ہیں اللہزین یمشون علی الارضی ہونا جو زمین کے اندر آجزی کے ساتھ چلتے ہیں نرم چال چلتے ہیں اکڑ کے ساتھ تکبر کے ساتھ نہیں چلتے تکبر اللہ تعالی کو سخت ناپسند ہے اللہ تعالی فرماتے ہیں تکبر میری چادر ہے جو مجھ کوئی سے کھینجتا ہے میں اس سے ناراض جو اب ہو جاتا ہوں تکبر شیطان کا طریقہ ہے اور آجزی اور ہمبلنس یہ ایک مومنانہ صفت ہے اس کو اپنانا چاہیے اس کے بعد فضول بیث مباعثہ اس سے اتناب کیا جائے اس کے بعد رکوع اور سجود رات کے وقت قیام قیام اللیل تحجد کا احتمام یہ پچھلی نیک امتوں کی نیک لوگوں کی صفت تھی سنت تھی انبیاء علم السلام کی سنت ہے ہمارے پیارے آکار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے امت پر اگرچہ پانچ نمازیں فرض ہیں لیکن آپ نے ایک چھٹی نماز باقیدگی سے بڑی تحجد کی لیکن امت کیلئے اس کو آپشنل قرار دیا لیکن بہت ہی عجر والی جو ہے وہ نماز ہے اس کے بعد جہنم سے بچنی کی دعا اے اللہ ہم کو جہنم کے عذاب سے بچا اعتدال کی روش ہم کو اپنانی چاہیے بخل اور جو ہے فضول خرچی دونوں سے جو ہے وہ اتناب کرنا چاہیے نبی اکرام صلی اللہ علیہ وسلم کہ ما عالمان اقتصدہ وہ شخص کبھی کنگال نہیں ہوگا کہ جو خرج کے اندر میاں روی اختیار کرے گا ما ندم من استشارہ وہ شخص کبھی نادم نہیں ہوگا کہ جو مشورہ کرے گا ما خواب من استخارہ وہ شخص کبھی ناکام نہیں ہوگا کہ جو استخارہ کرے گا اسی طرح جو ہے وہ شرک نہ کیا جائے اور قتل ناحق غرط گریب اس سے جو ہے یہ ایک حرام ہے اس سے بچنا چاہیے زناح سے بچنا چاہیے جوٹی گواہی سے بچنا چاہیے لغویات اور بےہودہ چیزوں سے جو ہے بچنا چاہیے اسی طرح جو ہے وہ توبہ اور پھر اپنا اور اپنے گھر والوں کو بھی نیکی کی تلقین اور دعا ربنا حبلنا من ازواجنا وزریاتنا قررت آجنم وجعلنا للمتقین اماما کہ اے ہمارے رب ہماری بیویوں کو ہماری اولاد کو ہماری آنکھوں کے ٹھنڈک بنا اور ہمیں متقی لوگوں کا امام بنا دے تو یہ فرمایا کہ جو لوگ ان صفات کو اپنائیں گے اللہ کے ہاں ان کے لئے عجر ہے اولائے کے جزون الغرفہ تو ان نعمتوں کے اندر اللہ تعالیٰ ان کو ہمیشہ رکھیں گے اور یہ ان صفات بہت عالی صفات ہیں اللہ رب العالمین میں اپنانے کی توفیق اتا فرمائیں اس کے بعد جو ہے وہ سورہ الشعراء ہے جو جو ہے جس کے اندر نبی اکرام صلی اللہ علیہ وسلم گواہ فرما گیا کہ آپ رحمت للعالمین ہیں اور تمہارے رب جو ہے وَإِنَّ رَبَّكَ وَلْعَزِيزُ الرَّحِيمُ تمہارا رب جو ہے وہ زبردست بھی ہے اور رحم کرنے والی ذات بھی ہے اس کے بعد پھر جو ہے وہ تذکرہ انبیاء ہے آیت نمبر دس سے لے کے ون ہنڈڈ ایٹی نائن تک موسیٰ علیہ السلام ابراہیم علیہ السلام لوت علیہ السلام شعیب اصحاب العیقہ اور ان کا باقیہ تذکرہ سورہ حود اور سورہ اعراف سورہ بقرہ اور سورہ تاہہ کے اندر بھی ملتا ہے تو جو چیزیں جو ہے وہ ضرورت تھی بوقت ضرورت جو ہدایات کی ضرورت تھی اللہ رب العالمین نے ان کو مختلف انبیاء علیہ السلام کی پچھلی قوموں کے روش کے انداز کے اندر اور ان کی جو ہے وہ قصوں میں سے جو ہمارے ریلیمنٹ چیزیں تھیں اللہ تعالیٰ نے ان کو بیان کیا اور یہ قصہ گوئی کے لیے نہیں بلکہ we have to learn lesson from their stories ہمیں ان stories سے جو ہے اپنا سبق جاہو سیکھنا چاہیے ابراہیم علیہ السلام کی ایک بڑی جامع دعا ہے وَالَّذِي هُوَ يَتْعِمُنِي وَيَسْقِينَ وَإِذَا مَرِزْتُ فَهُ يَشْفِينَ کہ جب مجھے بھوک ہوتی ہے تو وہی مجھے کھلاتا اور پلاتا ہے جب مجھے پیاس لگتی ہے وہی مجھے پلاتا ہے اور جب میں بیمار ہوتا ہوں تو وہی مجھے شفا دیتا ہے یہ اللہ پر جو ہے وہ مکمل ایمان کی علامت ہے کہ صرف انسان زبانی کلامی ایمانی نہ لائے بلکہ یہ سمجھے کہ جتنی بھی نعمتیں ہمیں حاصل ہوئی ہیں اللہ تعالی نے ہمیں دی ہیں اور جتنی بھی ہماری ضروریات ہیں وہ پوری کرنے والی ذات اللہ رب العالمین کی ذات ہے حدیث انبار کے اندر آتا ہے اللہ رب العالمین فرماتے ہیں کہ اگر سارے لوگ مجھ سے اپنی ضرورت کے مطابق مانگیں سب لوگ انسان اور جن ایک میدان میں کھڑے ہوں اور ہر آدمی اپنی خواہش کے مطابق مجھ سے مانگے اور میں ہر ایک اس کی مرضی کے مطابق دے دوں پھر بھی میرے خزانوں میں اتنی کمی نہیں ہوگی جتنا سمندر میں سوئی کو ڈبویا جائے اور اس میں سے دیکھو کہ کتنا پانی اس کے ساتھ لگتا ہے اتنی بھی میرے خزانوں کے اندر کمی نہیں ہوگی اللہ تعالی کے خزانے لا محدود ہیں ہمیں جو بھی چیز ہو اللہ تعالی سے مانگنی چاہیے اس کے اندر اللہ نے کوئی حد نہیں رکھی وہ سکتا ہے وہ چیز ہمارے لئے بہتر نہ ہو تو اللہ تعالی ہمیں وہ چیز وقتی طور پر نہ دیں اس کی متبادل دے دیں وہ سکتا ہے آخرت کے اندر ہمیں وہ چیز جو ہے وہ مل جائے اس کے بدلے میں کوئی اچھا ریوارڈ مل جائے اور بندہ اس وقت کہے گا کاش میری کوئی دعا بھی قبول نہ ہوتی اور مجھے آج اپنی دعاوں کا صلح جو ہے وہ ملتا ہے یا پھر یہ ہے کہ دنیا کے اندر جو چیز انسان مانگتا ہے اللہ اس کو وہ دے دیں تو یہ دعا زائے نہیں ہو جاتی بندہ مومن کے دعا ہمیشہ اللہ رب العالمین ضرور اس کو اس کا عجر جو ہے اس عجر سے جو ہے وہ نواز دیں اس کے بعد باقی انبیاء علیہ السلام حود علیہ السلام کا ذکر ہے صالح علیہ السلام کا ذکر ہے لوت علیہ السلام انہوں کی قوم کا ذکر ہے اور سورہ شعرہ کے اندر آخری رکوع کے اندر قرآن کی صفات کو بیان کیا گیا وَإِنَّهُ لَتَنْزِلُ رَبِّ الْعَالَمِينَ کہ یہ رب العالمین کی طرف سے نازل کردہ کتاب ہے یونکہ عام بک نہیں this is not an ordinary book this is not a کتاب this is al-kitab یہ صرف کتاب ہی نہیں یہ al-kitab ہے al-kitab الفلام عربی کے اندر جب کسی کے ساتھ لگ جاتا ہے تو وہ بہت special چیز بن جاتی ہے بہت خاص چیز جو ہے وہ بن جاتی ہے انگریزی کے اندر اس کو دی کہتے ہیں تی اچ ای تو دی بک تو یہ صرف بک ہی نہیں یہ دی بک ہے ایک خاص کتاب ہے جو اللہ رب العالمین نے نازل کیا نزل بھی روح الامین اس کو بہت ہی دیانتدار امانتدار فرشتہ اس کو لے کر اترا روح الامین جو ان کا ٹائٹل تھا جبریل علیہ السلام کا جن کی ایڈیوٹی تھی کہ اللہ کے پیغام کو جو ہے بک تمہارے دل پر لِتَكُونَ مِنَ الْمُنزِرِينَ تاکہ تم ڈرانے والوں میں سے بن جاؤ لوگوں کو متنبع کرو بِلِسَانِنْ عَرَبِيِّمْ مُبِينَ اور یہ عربی زبان کے اندر نازل ہوا تو اللہ رب العالمین نے ظاہر ہے قرآن عربی کے اندر نازل کیا ہے اور پھر جو ہے اور پھر قرآن کے اندر یہ بھی ہے کہ جو بھی رسول اللہ تعالیٰ نے بھیجا وہ ان کی قوم میں سے بھیجا بِلِسَانِ قَوْمِ اپنی قوم میں سے تو اگر یہ عربی ہمیں نہیں آتی تو ہمیں قرآن کو پڑھنے کی فکر کرنی چاہیے الحمدللہ آج قرآن کے تراجم دنیا کی ہر زبان کے اندر موجود ہیں قرآن کی تفاصیل دنیا کے ہر زبان کے اندر موجود ہیں اور کوئی ایکسکیوز نہیں ہے کہ قرآن تو عربی میں ہے and I don't understand Arabic اب ہر ترجمہ ہر چیز صرف جو ہے ایک بٹن کے پریس پر جو ہے وہ ہر چیز ہمارے سامنے آ سکتی ہے اور یہ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلِذِّكْرِ فَحَالْمِ مُدَّقِرْ قرآن تو سمجھنے کیلئے آسان ہے قرآن تو ادھر موجود ہے اب ہم اس کتاب ہدایت سے کتنا فائدہ اٹھاتے ہیں یہ ہمارے اوپر ہے لیکن ہمارے لئے کوئی ایکسکیوز نہیں ہے کہ نہ کوئی لینگویج بیریئر ہے اور نہ کوئی اور رکاوٹ ہے بدقسمتی سے ہمارے پاس سوشل میڈیا کے لئے تو گھنٹوں وقت ہے دنیا کی بیث مباعثے اور گپوں کیلئے اور پالٹکس بات کیلئے تو ہمارے پاس وقت ہے لیکن قرآن پڑھنے کے لئے ہمارے پاس جو ہے وہ وقت جو ہے وہ نہیں ہے تو ہمیں اس کی فکر کرنی چاہیے قیامت والے دن اس کے بارے میں سوال ہوگا قرآن حجت لکا او علیک قیامت والے دن قرآن یا تو تمہارے حق کے اندر حجت ہوگا یا تمہارے خلاف جو ہے وہ حجت ہوگا تو ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ قرآن کی گواہی کہیں خدا نہ خاصتا ہمارے خلاف نہ ہو جائیں اس کے بعد نبی اکرام صلی اللہ علیہ وسلم کو کچھ ہدایت دی گئیں وَأَنذِرْ عَشِرَتَقَ الْأَقْرَبِينَ ان میں سے ایک ہدایت یہ تھی کہ اپنے جو آپ کے کلوز پیپل ہیں ان کو پہلے ڈراؤ وَأَنذِرْتَقَ الْأَقْرَبِينَ کہ خیرات کا آغاز اپنے گھر سے کرنا چاہیے پہلے خود اور پھر نبی اکرام صلی اللہ علیہ وسلم کی اخصوصیت تھی کہ آپ نے جو کچھ بھی امت کو بتایا اس پر خود پہلے عمل کر کے دکھایا حالانکہ باقی مذہب کے اندر ہمیں چیز نہیں ملتی مذہب کا جو روحانی پیشواہ ہے بڑا ہے بس وہ جب دنیا سے گیا لوگوں نے اس کا سٹیٹو بنا کے اس کو رکھ دیا اور لوگوں نے اس کے پرستش شروع کر دی یہ واحد دین اسلام ہے کہ ہمیں ایک رول مارڈل دیا گیا لَقَدْ قَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ قُسْوَةٌ حَسَنَ آپ نے جس چیز کا حکم دیا خود بھی اس پر جہاو عمل کیا نماز کا حکم دیا ہمیں پانچ نمازوں کہا خود چھے نمازیں پڑی روزوں کا ہمیں صرف رمضان میں رکھنے کا حکم ہے باقی نفلی روزیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہر مہینے میں نفلی روزیں جہاو رکھتے تھے ہم سے زیادہ آپ نے روزیں رکھے ہم سے زیادہ قیام اللیل کیا امت سے اوپر ذمہ داریاں نہیں ڈالی لیکن خود اس سے زیادہ جو ہے وہ کر کے دکھایا صدقہ اور خیرات تو آپ نے اتنا کیا ہے کہ بعض دفعہ جو ہے وہ کسی کی ضرورت پورے کرنے کے لئے آپ نے عارضی طور پر دوسرے سے چیز مانگ کر جو ہے کسی کی ضرورت کو جو ہے وہ برا کیا تو یہ چیز کہ آپ نے ایک مثال چھوڑی ہے تو ہمیں بھی اور پھر آپ کو حکم ہوا کہ اپنے جو آپ کے قریب لوگ ہیں ان کو بھی ڈراؤ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آیت کے لانے کے بعد اپنے جو ہے رشتداروں کو نام لے کر بتایا یا فاطمہ بنت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم اے فاطمہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سابزادی تم اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچاؤ میں قیامت والے دن تمہاری کوئی مدد نہیں کروں گا اسی طرح اپنے سب کے نام لے کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو یہ چیز ہے کہ ہمیں دعوت کا آغاز اپنے گھر سے کٹنے چاہیے یہ سنت نبوی ہے اپنے دوستوں کو اپنے رشتداروں کو اب ایک بندہ مجھے نہیں جانتا اس کو میں جب دعوت دوں گا اس کا کوئی اثر نہیں ہوگا لیکن ایک میرے دوست ہے میرے ساتھ اٹھتا بیٹھتا ہے اس کو پتہ ہے کہ میں کس کیٹیگری کا آدمی ہوں تو اس کے اوپر زیادہ بات کا اثر ہوگا اور زیادہ اس کے اندر بے تکلفی ہوتی ہے تو ہمیشہ دعوت کا آغاز اپنے گھر سے کرنا چاہیے اپنے فیملی سے کرنا چاہیے اپنے دوستوں سے کرنا چاہیے اپنے کلیگ سے کرنا چاہیے اس لیے کہ یہ وہ لوگ ہیں جو دعوت کو قبول ان کے کرنے کے زیادہ جو ہے وہ چانسز ہیں اور پھر جو ہے وہ اس کے بعد شیطان اس کا جو ہے وہ تذکرہ ہے کس طرح وہ جو ہے وہ دعو استعمال کرتا ہے اور ترکیبیں استعمال کرتا ہے وسوسے استعمال کرتا ہے کہ انسان کو سیدھر آستے سے جو ہے وہ ہٹائے اور پھر شعرہ کا ذکر ہے کہ شعرہ عموماً ان کی پیروی گمراہ لوگ کرتے ہیں اس لیے کہ وہ اکثر وہ لوگ وہ کہتے ہیں جو خود عمل نہیں کرتے شعرہ بڑی بڑی چونکہ باتیں کرتے تھے اور یہ ایک خاص قسم کا ایک منٹالیٹی ہے کہ باتیں بڑی بڑی کرنا اور پھر عملاً کچھ نہ کرنا لیکن پھر اللہ رب العالمین نے کچھ لوگوں کو ایگزمٹ کیا سوائے ان لوگوں کے جو ایمان لائے اور اچھے عمال کیے تو اللہ ما شاء اللہ سب ایسے نہیں ہیں لیکن فرمایا گیا کہ یہ چیز انسان کو ذہن کے اندر رکھنے چاہیے جب بھی آپ لیٹریچر پڑھو عدب پڑھو آپ یہ دیکھیں گے کہ ایک آدمی بات ہے تو بڑی بڑی کر گیا لیکن پریکٹیکل ورلڈ کے اندر وہ باتیں جو ہے وہ ان کا عمل عملاً ہونا ہی جو ہے وہ نام کن ہوتا ہے اس کے بعد اگلی صورت صورت النمل ہے اس کے اندر پہلی آیت کے اندر قرآن کے دو نام بیان کی گئے تلکہ آیات القرآن تو یہ کتاب مبین ہے اور یہ ہدایت بھی ہے اور خوشخبری بھی ہے تو یہ قرآن کے دو مزید نام یہاں پہ قرآن کے اندر اکثر ہمیں قرآن کے مختلف پہلوں کو اجاگر کرنے کے لئے ہمیں قرآن کے مختلف نام جو ملتے ہیں یہاں ہدایت اور بشارت یہ دو قرآن کی خصوصیات ہیں کہ یہ قرآن ہدایت بھی دیتا ہے اور خوشخبری بھی دیتا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے اس لیے کہ خوشخبری سنانا لوگوں کو دین سے معنوس کرنا یہ ضروری ہے خام خام مشکلات ان کو بتا کر کہ یہ تو اتنی چیز مشکل ہے اور اتنی مشکل ہے وہ لوگ پہلے ہی جو لوگ دین پر عمل نہیں کر رہے وہ مزید اس کو مشکل سمجھ کر جانہار بیٹھتے ہیں تو ہمیشہ حکمت کا پہلو ضرور رکھا جائے دین کے اندر اللہ رب العالمین نے آسانیاں بھی رکھی یسروا ولا توسروا آسانیاں پیدا کرو مشکلات پیدا نہ کرو مشکلات جب بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو امت کے معاملے میں آپ کو کوئی آپشن دیا جاتا کہ یہ ایک عمل ہے آسان عمل ہے اور یہ عمل ہے اس سے مشکل عمل ہے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم امت کے لیے جب بھی آپ کو چائز دیا گیا آپ نے امت کے لیے آسان عمل کو جہو پسند فرمائے تو یہ چیز میراج کے موقع پر پانچ نمازیں کہی گئیں لیکن پھر جہو پانچ اس لیے کہ تاکہ امت کو رعائت ہو اب وہ پڑھیں گے پانچ لیکن سواب پچاس کا جہو ملے کا تو یہ چیز کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کا ایک مقصد یہ بھی تھا کہ آپ جو لوگوں کے گردنوں پر غیر ضروری پابندیاں غیر ضروری مذہبی پابندیاں انہوں نے لگائی ہوئی تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو ریموو کرنے کے لیے آئے تھے ان کو ہٹانے کے لیے آئے تھے اور پھر اہلی ایمان کی صفات کو جہاں پر پھر مزید اعادہ کیا گیا اللَّذِينَ يُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَيُبْتُونَ الزَّقَاةَ وَهُمْ بِالْآخِرَةِ وَهُمْ بِالْآخِرَةِ هُمْ يُقِنُونَ لوگ نماز کو قائم کرتے ہیں زکاة دیتے ہیں اور آخرت پر یقین رکھتے ہیں اس کے بعد سلیمان علیہ السلام کا تذکرہ ہے وَلَقَدْ آَتَيْنَا دَعُودَ وَسُلَيْمَانَ عِلْمَا دونوں اللہ کی نبی تھے اور پھر کس طرح اللہ تعالیٰ نے ان کو حکمت عطا کی تھی سلیمان علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے حکومت عطا کی تھی اور یہ حکومت صرف انسانوں پر ہی نہیں بلکہ باقی مخلوقات پر بھی تھی سلیمان علیہ السلام نے مسجد اقصہ کو تعمیر فرمایا تھا اس کے پہلی تعمیر آدم علیہ السلام نے کی اور اس کے بعد ایک تعمیر حضرت سلیمان علیہ السلام نے جنہوں کی مدد سے کی اور اس موقع پہ انہوں نے تین دعائیں کی تھی ایک دعائی کی تھی کہ اللہ مجھے ایسی سلطنت عطا فرما جو آج تک تُو نے کسی کو نہیں عطا فرمائی دوسری دعائی کی تھی کہ اے اللہ تُو مجھے انصاف کی صلاحیت عطا فرما اور تیسی دعائی کی تھی کہ اے اللہ جو بھی اس خرمے مسجد اقصہ میں دو رکعت نماز کیلئے آئے اے اللہ تو اس کو گناہوں سے ایسے بخش دے جیسے اس کی مانے آج اس کو جنہیں تو اللہ رب العالمین نے دو دعائیں تو پہلی ان کی پوری کر دیں حدیث کا نراتہ ہے اور تیسی دعا پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ میں بھی آمین کہتا ہوں تو یہ اسی کا نتیجہ تھا کہ ان کو جو ہے وہ تمام مخلوقات پر بھی حکومت تھی اسی وجہ سے یہ چینٹی کا ذکر ہے کہ جب سلیمان کا لشکر آ رہا تھا تو چینٹی نے اپنے جو ہے وہ کمیونٹی کو بتایا کہ اپنی جو ہے وہ بلوں کے اندر چلی جاؤ اس لیے کہ سلیمان کا لشکر تمہیں کچھل نہ ڈالے اور سلیمان چونکہ ان کی زبان بھی سمجھتے تھے لہذا وہ یہ بات سن کر مسکرائے اور فوراً اللہ کا شکر اداد کیا تکبر نہیں کیا غرور نہیں کیا کہ میں بہت بڑا حکمران ہوں بلکہ آجزی دکھائیں تو یہ ایک بندہ مومن کا یہی ایک رسپانس ہونا چاہیے کہ جب کوئی نعمت ملے تو تکبر اور گھمنٹ کے بجائے اس کو آجزی کے ساتھ اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے اس کے بعد جو ہے وہ ملک سباہ کا ذکر ہے پرانے مجید کے اندر ہمیں یہ جو چیزیں ملتی ہیں چاہے یوسف علیہ السلام کا قصہ ہو اس کے اندر زلحہ کا ذکر جب آیا اور اسی طرح سلیمان علیہ السلام کے قصے میں سباہ کا ذکر ہے ملک سباہ کا ذکر ہے تو اس کے اندر ہمیں جو چیز قرآن نے بتائی ہے اسی تک محدود رکھنا چاہیے بعض دفعہ بدقسمتی سے جو ہے وہ مقررین نے جوہلا مقررین نے خامخا کی جو ہے وہ فیک سٹوریز اس کے اندر شامل کر دی ہیں اور انہوں نے ملک سلیمان اور ملک سباہ کے قصے کو بلکل ایک لف سٹوری بنا دیا یوسف علیہ السلام کی قصے کو بھی ایک لف سٹوری بنا دیا قرآن کے اندر اس کی کوئی گنجائش نہیں ہے خامخا لوگوں نے اپنی طرف سے جو ہے وہ بنائی ہوئی ہیں وہ ایک دلچسپ بات بھی ایک دفعہ کسی نے مولوی صاحب سے پوچھا کہ مولوی صاحب کیا آپ کو پتا ہے کہ سلیمان علیہ السلام اور ملک سباہ کے نکاح میں کون لوگ تھے کتنے لوگ تھے کتنے لوگ جو ہے وہ اس کے اندر شریک تھے اس لیے کہ بہت ساری باتیں بنی ہوئی ہیں کہ ساری مخلوق شریک ہوئی دوسرے چیزیں بھی اس میں شامل تھیں اور اس طرح تو وہ مولوی صاحب نے بڑا خوصورت جواب دیا کہ دیکھو مجھے دعوت ہی نہیں ملی تھی میں گیا ہی نہیں مجھے کیا پتا کہ وہاں پہ جو ہے وہ کتنے لوگ جو ہے وہ شریک تھے تو یہی چیز کے جس پہ قرآن نے ٹچ نہیں کیا جس کی تفصیل قرآن نے بتائی نہیں بتائی ہم کیوں خامخہ بنی اسرائیلی روایات کی بنیاد پر خامخہ قصہ گوئی شروع کر دیں اور اس کے اندر مزید نمک میرچ لگا کر اس کو بالکل لے کر جو ہے وہ اس پورے قصے کو بجائے سبق حاصل کرنے کہ اس کو دوسری طرف جو ہے وہ جو ہے وہ لے جائیں تو لہٰذا ان چیزوں سے ہمیں بچنا چاہیے اس چیز کا تعلق ہمارے عمل سے نہیں ہے جس چیز کا تعلق جو ہے ہمارے عامال سے نہیں ہے جس کے ہم مکلف نہیں ہیں اس کے اوپر جو ہے وہ ہمیں خامخہ جو ہے وہ جوٹھی روایات کی بنیاد پر فیک سٹوریز کی بنیاد پر اس کو بتانا دوسروں یہ چیز جو ہے اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے آخری رقوع کے اندر سمود فرمایا کہ سمود کی طرف ان کے بائی صالح کو جو ہے وہ بھیجا گیا اور پھر اس کے بعد جو ہے استغفار کی ان کو تلقین کی گئے لولا تستغفرون اللہ لعل لکم ترحمون تم استغفار کیوں نہیں کرتے تاکہ تم پر اللہ کا رحمت جو ہے وہ نازل ہو تو استغفار اللہ کی رحمت اور برطت کو اٹریکٹ کرتا ہے نبی اکرام صلی اللہ علیہ وسلم کے معمور تھا کہ آپ دن کے اندر ستر مرتبہ یا سو مرتبہ یہ سے بھی زیادہ استغفار کرتے تھے اور یہ ہمیں ایک تلقین بیان کی گئے کہ استغفار اس کی بڑی برکات ہے چاہے انسان جو بھی ہو اب ہمیں فرض نماز کے بعد استغفار کا حکم مسنونہ ہے استغفر اللہ کہنا اب بغائر آدمی حران ہوتا ہے کہ میں نے نماز پڑھی ہے نیک کام کیا اور میں کہہ رہا ہوں استغفر اللہ اللہ معاف فرما اس کے اندر میسج یہ ہے کہ اگرچہ میں نے نماز پڑھی ہے لیکن پتہ نہیں وہ قبول ہوئی ہے میں اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ میری نماز کے اندر جو کمی اور کتائی تھی اللہ تو اپنے فضل سے اس کو معاف فرما اور اس نماز کو قبول فرما تو استغفار اس کا ہمیں معمول بنانا چاہیے دن کے جو اذکار ہیں صبح کے اذکار شام کے اذکار ان کا معمول بنانا چاہیے ان کے نتیجے کے اندر برکات ہوتی ہیں اور اللہ رب العالمین کا حکم بھی ہے اذکرونی اذکر کو مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا پھر قوم لود کا ذکر ہے ان کے قوم کی بد کرداریوں کا تذکرہ ہے اور یہ بات ہمیں بتائی گئے کہ جتنے بھی واقعات گزر چکے ہیں اور یہ چیز جو ہے ان کے اندر ہمارے لئے سبق ہے اللہ رب العالمین مجھے بھی اور آپ کو بھی عمل کی توفیق اتا فرمائیں اقول قولی هذا وَاسْتَغْفِرُ اللَّهَ لِي وَلَكُمْ فَاسْتَغْفِرُوا اِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ وَاسْسَلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُوْ وَاسْتَغْفِرُوا